ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش تو دوست وکرانت جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آرمی شورٹس میں جیسے میں ہم لے کے آتے ہیں برکی سپیس اور دیمین میں اس کی ٹاپ کبر ہے تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ بھارت اور عرب دیسوں کے رسطوں کو لے کر آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ وگت کچھ دنوں سے پاکستان یہ ٹرائی کر رہا ہے کہ بھارت اور عرب کی گورنمنٹ کے بیچ میں تو نہیں پر لوگوں کے بیچ میں دوریاں بڑھ جائیں اور ایسے سکرین سارٹ شیئر ہو رہے ہیں جو کی مسلم ویروتی ہیں جس سے کی عرب میں بیٹھے پاکستانی لوگ اس کے ویروت میں ٹویٹ کر رہے تھے اور جیسا کہ میں نے سب چیزیں آپ کو بتائی تھی تو ابھی اس چیز کو اور دھکا پہنچا اس نیوز کے آنے کے بعد ایک نیوز نکل کر سامنے آئی ہے جس میں یو اے ای نے بھارت سے یہ ریکویسٹ کی ہے اور ایمرجنسی میں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بھارت کے دوارہ ڈاکٹرز نرس اور پیرامیڈکس لوگوں کو یو اے ای بھیجوائے جائے کورونا یا چائنیز وائرس سے لڑنے کے لیے ہم نے یہ جانا ہے کہ کوئیٹ میں ہمارے ریپیٹ رسپونس ٹیم پہنچ گئی تھی ایک کال پہ جب وہاں کے کنگ نے بھارت کو کال کی تھی اور بھارت نے تراند پندرہ سدہ سے ایک ٹیم بھیج دی تھی تو یہ جو ٹیم ہے وہ سومبار کو واپس آ گئی پر ابھی بھی کوئیٹ کو بہت سے اس پرکار کی میڈیکل ٹیم کی آوشکتا ہے اس نے پھر سے بھارت سے یہ کہا ہے کہ اس پرکار کی ٹیم بھیجی جائے اس کے علاوہ یو اے ای کیا بھی فون آ چکا ہے پردانمتری موڈی کو کہ اس پرکار کی ٹیم ان کو بھی آوشک ہے کیونکہ یہ بہت کام کی ٹیم ہے اس پرکار کی جو ٹیم بھیجی جا رہی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے وہ اس سے خوش ہے اس کے علاوہ کچھ اور گلف کے دیس ہیں جو کہ بھارت کو ابھی اوفیشیلی ریکویسٹ نہیں کیے ہیں پر ان اوفیشیلی ان کے دوارہ بھی ریکویسٹ کی جا چکی ہے اس کے علاوہ موریسس کے دوارہ بھی بھارت کو ریکویسٹ کی جا چکی ہے اور ایسی بہت سی کنٹریز ہیں جو کہ بھارت کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ rapid response ٹیم یا چینیز ویرس سے لڑنے کے لئے ایک ٹیم بھیجی جائے ان کو یہ سکھایا جائے کہ کس پرکار سے چینیز ویرس سے لڑنا ہے اب یہاں پر بھارت کی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ سبھی دیشوں کو دیکھنا ہے اپنے دیش کو بھی دیکھنا ہے اپنے دیش کے جو ان سرویس ابھی officers ہیں جو doctors ہیں جو nurses ہیں جو paramedic team ہیں وہ سبھی اپنے کام میں لگے ہوئی ہیں ہمارے دیش کی سیوہ کے لئے پر بھارت یہ سوچ رہا ہے جو retire military کے doctor ہیں یا جو retire doctor ہو چکے ہیں nurse ہو چکے ہیں paramedics team ہو چکی ہیں ان سبھی کو اب ان دیشوں میں بھیجا جائے اور ان کی ایک team بنائی جائے ایک انوان کے مطابق military سے ہر سال 100 سے زیادہ doctor retire ہوتے ہیں اسی پرکار 30 سے 40 nurse سے retire ہوتی ہیں اور کچھ سیکڑوں paramedics team کے member retire ہوتے ہیں ان سبھی کو اب ویدیش میں بھیجا جائے گا اور ان کے دوارہ willingness بھی آ چکی ہے کہ ہم جا سکتے ہیں یدی بھارت سرکار ان کو بیچے تو یہاں Arabian لوگوں کا بھارت کے بنا کام چلتا نہیں ہے اور پاکستان وہاں پر یہ propaganda فیلاتا ہے کہ بھارت Arabian لوگوں سے دور ہو گیا ہے بھارتی لوگ Arabian لوگوں سے دور ہو گئے ہیں اور وہاں کے لوگوں میں بھی اسی پرکار کا propaganda فیلاتا ہے پریاس کرتا ہے پر ابھی ویگت جو یہ کئی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جس میں کی Arab ڈیسوں کے گورنمنٹ اور بھارتی گورنمنٹ کے بیچ میں سنیوگ دیکھنے کو مل رہا ہے اسے صاحب صاحب پاکستان کے propaganda کو سمجھا جا سکتا ہے پاکستان سے اس پرکار کی کوئی request نہیں کر رہا ہے in fact پاکستان بے وکوفوں کی طرح ہمیشہ دوسروں کو یاد کرتا ہے کیونکہ اس میں خود قابلیت نہیں ہے بھارت کو پچھاننے کی بھارت کو پریشان کرنے کی کڑی میں پاکستان نے ایک اور قدم نیا اٹھایا ہے ایک نیا آتنگوادی سنگھٹن سٹارٹ کیا گیا ہے جس کو the resistance front کہا جا رہا ہے پاکستان آپ جانتے ہیں کہ FATF میں فسا ہوا ہے مندی ڈالڈرنگ کے case میں فسا ہوا ہے جس میں کی وہ grey listed ہے اور اس کو black listed ہونے کا ڈر ہے حالانکہ وہ black listed نہیں ہوگا امریکہ اس کو بچا لے گا پر پھر بھی دکھاوے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کاروائی ضرور کرنی ہے تاکہ international community میں دکھاواؤ کر سکے کہ black list نہ ہونے کے لیے اس نے بہت سے کام کیے ہیں اسی کڑی میں جو یہ نیا آتنگوادی سنگھٹن بنا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پرانی شراب ہے نئی bottle میں یعنی کہ جتنے بھی جیسے محمد ہو گئے لازکری تویبہ ہو گئے اور بھی جتنے آتنگوادی سنگھٹن ہیں ان سبھی کے ریکروٹوں کو اس front کے تہت ہی کام دیا جائے گا یعنی کہ back door سے یہی جو آتنگوادی سنگھٹن ہے وہی support کریں گے پر یہاں پر جو resistant front کر کے یہ جو آتنگوادی سنگھٹن بنا ہے اس کا online presence ہے وہ اچھی رہے گی ساتھ ہی ساتھ ایسی countries کو یا کرشت کرنے کا پریاس کرے گا کہ جیسے لازکری تویبہ کا نام لیا جاتا تھا جیسے محمد کا نام لیا جاتا تھا تو یہ ایک آتنگوادی سنگھٹن کی طرح لگتے تھے پر جب اس کا نام لیا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ کوئی آتنگوادی سنگھٹن نہیں ہے کوئی کرانتیکاری سنگھٹن ہے جو کی کسی دیس کا resistance کر رہا ہے اور اپنے حقوں کے لیے لڑھ رہا ہے تو ایک طرح سے international community کو بے وکوف بنانے کا پریاس ہے FATF میں جو مندی لانٹرنگ کا ہے جو یہ آتنگوادی سنگھٹنوں پر مندی لانٹرنگ کا case چل رہا ہے ان کو یہ بند کر دے گا اور بلکل ایسا لگے گا کی آتنگوادی سنگھٹن بند ہو چکے ہیں پر جو نیا آتنگوادی سنگھٹن ہوگا پھر اس پہ جو case آنے میں سمیں لگے گا اور پھر جب کاروائی جب تک ہوگی تب تک کافی سمیں نکل چکا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ پھر نیا پیترہ کو چپنائیں گے تو اس پیترے کے تحت یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک resistance چل رہا ہے جو کی کشمیری لوگوں کے دوارہ ہی چلائے جا رہا ہے اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیوکوف بنانے کا ایک international community میں طریقہ چل رہا ہے پر بھارت اس کا ویروت آسانی سے کر سکتا ہے بھارت اس کے ویروت آسانی سے قدم اٹھا سکتا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ بھارت اس کے ویروت کیا قدم اٹھاتا ہے وہیں بھارت گلف کنٹریز سے اپنے لوگوں کو لانے کے لیے اب ایک airlift کی تیاری کر رہا ہے اس میں airlift اور سمندر دونوں کے رشتے ہی بھارتی لوگوں کو گلف کنٹریز سے لانے کا پریاس کیا جائے گا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گلف کنٹریز میں بہن سے بھارتیوں کی نوکری چلی گئی ہے نوکری اندہ سنس اس لئے چلی گئی ہے کہ وہاں پر ابھی کوئی کام اپلپ دن نہیں ہے اور وہاں پر رہنے کا ان کا پرمیٹ ختم ہو رہا ہے تو ان دیسوں سے لوگوں کو بھارت لانا ہے تو اب اس کے لئے کمر کس چکا ہے بھارت جو ہمارے شپس ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں آئینس جلشو کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ کاروائی جل سے جلد کرنی ہے اس لئے مانا جا رہا ہے کہ ایک سے دو دن کے اندر اس پرکار کی ائر لفٹنگ اور سمندر کے رستے لفٹنگ ہو سکتی ہے وہی بات کرتے ہیں انڈائیٹس سٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی تو اس کے ایک ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے انڈائیٹس نکل کر سامنے آئی ہے آپ اسے بہت لوگا پرسن ہوگا کہ بھارت کو کیوں کہا گیا ہے کہ بھارت میں ریلیجیس فریڈم کم ہوتی جا رہی ہے ہیٹریٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے مانورٹی سے ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے اسی پرکار کی ریپورٹ ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھی تھی پاکستان کے خلاف پر وہ انڈائیٹس نہیں تھی وہ ایک نارمل ریپورٹ تھی جو کہ یہ گھٹنا کو لے کر ہوئی تھی جس میں کی مانورٹیز کو پاکستان میں چائنیز وائرس کے دور میں خانہ نہیں دیا جا رہا تھا اور اسی سے ریلیٹڈ بھارت کو بھی مانا جا رہا ہے کہ یہی ریپورٹ ہے ایکچول میں یہ اس پرکار کی ریپورٹ نہیں ہے جو کہ کرنٹ سیناریو کے لیے ہو حالانکہ کرنٹ سیناریو کا ایفیکٹ اس ریپورٹ پر پڑا ہے پر یہ جو ریپورٹ ہے وہ 2019 کے لیے بنائی گئی ہے 2019 میں کیا ہوا تھا ہمارے ہاں کشمیر کے لیے تین سو ستر دھاگہ ہٹائی گئی تھی اس کے علاوہ اس کے بعد ویروہ دھوا تھا اس کے بعد آیودیا کا ورڈکٹ آیا تھا اس کے بعد سی اے اے جو کی سب سے مہتپونڈ تھا سی اے اے وہ پاس ہوا تھا ایکٹ بنا تھا اور انہی سب ریزنوں کی وجہ سے کاجہ رائے کی ان ریپورٹ پر یہ ایفیکٹ پڑا ہے کہ اس کو بھارت ویروہ دی ریپورٹ کہی جا رہی ہے پر منورٹی کے ساتھ ڈسکرمینیشن ہو رہا ایسا کہا جا رہا ہے بھارت میں اس ریپورٹ سے صدھ ہوتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے پر بھارت سرکار کا ایسا نہیں ماننا ہے اور ہمارا بھی یہ نہیں ماننا ہے میں اپنی پرسنلی بات کروں تو ہم اپنے دیش کو اپنے حساب سے چلائیں گے کسی بھی گوری چمڑی کہ دوارہ کوئی ریپورٹ جاری کر دی گئی اور اس کو ہم مان لے یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمیں اپنے کیول دلوں میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم مانتا کہ ناتے کسی سے ڈسکرمینیشن نہیں کریں گے اپنے اندر ہمیں کیول یہ سنکلپ لینا ہے کہ ہم کسی سے ڈسکرمینیشن نہیں کریں گے اس کی جاتی دھرم کے حساب سے باقی کوئی ریپورٹ کیا کہتی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کوئی ریپورٹ کبھی پروپاگینڈا کے حساب سے ہوتی ہے کبھی پیڈ ہوتی ہے بہت سے ایسے کارن ہوتے ہیں جو کسی کنٹری کے ویروض میں ریپورٹ نکل کر سامنے آتی ہے تو ان چیزوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں کیول جو ہمارا human to human contact ہے وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے اس کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اچھا کرتا کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھمسے ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مجھ کوئی سوال سو جاؤ کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور جب آپ نے ہمارا چینل تو سبسکر نہیں کیا اسی بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نمشکرات thank you check in